الحمدللہ رب العالمين سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھیں اور سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھیں کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اس نماز کو ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے سارے گناہوں کو چھوٹے بڑے ظاہر باطنی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاة و تسبیح کا طریقہ بین فرمایا تعلیم فرمایا وہ آج آپ بھی سماعت کا لیجئے نیت کریں گے چار اکات نماز صلاة و تسبیح اللہ اکبر کے کے ہاتھ حسب معمول ناف کے نیچے بانیں گے اور سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدیک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پندرہ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پھر تیراوت ہوگی اگر انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو سور فاتحہ اس کے ساتھ صورت ملائیں گے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب قرات کریں گے مقتلی خاموش رہیں گے اور قرات کے بعد پھر دس مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے پھر رکوع میں جائیں گے رکوع کی تسبیح سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ پڑھیں گے رکوع سے کھڑے ہوں گے قومہ میں تو پھر یہی دس بھی سبحان اللہ والحمد للہ دس مرتبہ پڑھیں گے پھر سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح سبحان اللہ وآلہ دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی قلمے کو سبحان اللہ والحمد للہ پڑھیں گے پھر دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس میں دس مرتبہ اسی کو پڑھیں گے پھر دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد دس مرتبہ اس کلیمے کو پڑھیں گے تو ایک رکعت میں پچھتن مرتبہ یعنی سیونٹی فائی مرتبہ یہ ہو گیا پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ پہلے اس تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ پڑھیں گے پھر اسی تفتیب سے یعنی کرات کے بعد دس مرتبہ رکوع میں دس مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کا دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ جلسے میں دس مرتبہ اور دوسرے سجدے میں دس مرتبہ تو یہ ڈیٹھ سو مرتبہ پوری ہو جائے گی پھر اتحیات پڑھیں گے پوری یومہ یقوم الحساب تک پھر سلام پھرے بغیر کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر جس طرح پہلی رکعت میں سنا پڑی تھی تو تیسری رکعت کے شروع میں بھی سنا پڑھیں گے سبحانک اللہ امہ سنا پڑھنے کے بعد پھر پندرہ مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے پھر کراعت کے بعد دس مرتبہ پھر رکوع میں دس مرتبہ قومے میں دس مرتبہ پہلے سجدے میں دس مرتبہ جلسے میں دس مرتبہ اور دوسرے سجدے میں دس مرتبہ یہ دو سو پچیس مرتبہ ہو جائے گی پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہوتے ہی پندرہ مرتبہ پہلے پڑھ لیں گے پھر کراعت کے بعد دس مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہو کا دس مرتبہ پہلے سجدے میں تسبیح کے بعد دس مرتبہ جلسے میں دس مرتبہ اور دوسرے سجدے میں دس مرتبہ تو اس طرح یہ تعداد تین سو ہو جائے گی تو تعداد پورا کرنا ضروری ہے اسے زمان سے نہیں گنیں گے نہ ہی تسبیح کے دانوں پر گنیں گے بلکہ ذہن میں اس کو گنیں گے انگلےوں کے پوروں پر زور دے کر اس کو ہم شمار کریں گے تو یہ صلاة و تسبیح کا طریقہ ہے ہو سکے تو ہر جمعہ کو یا روزانہ زہر کی رماز کے بعد اس کو پڑھا جائے تو بڑی فضیرت اور برکت کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاہ مبین